جو عذاب آپ کا استحبال ہے ہمارے چینل شہمائے اردو ہنگی میں آج میں آپ کے لئے لے گایا ہوں اردو کا 12 کلاس کا اردو الیکٹیف کا پیپر کوششن پیپر ہے اور اس سے آپ تیاری کر سکتے ہیں اس کے اندر ون بائی ون ہم کوششن پڑھیں گے یہاں پہ جو ہے اس کی یہ دیفنیشن وہ دے رکھی ہیں انسٹرکشن جسے آپ دیان سے پڑھ لیے گا سب سے پہلے آپ کو اس کے اندر کئی ساری چیزیں دی گئے ہیں جیسے یہ اکتباز دیا گیا ہے یعنی پیسیج پیسیج کو پڑھنا ہے اور سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں اس کے بعد آپ اگلے پیچ پہ دیکھیں گے درز جیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب سوال پاس میں لگے ہیں مکتوب نگاری کے خصوصیت بیان کے لیے دو اہم مکتوب نگاروں کے نام جیسے غالب ایک مکتوب نگار ہیں اور بھی مکتوب نگار ہیں آپ بیتی کی تاریخ اردو کے دو مشہور آپ بیتیو کے نام آپ بیتیو کے نام درز جیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب لگنا ہے اس میں سے سوال ہوگی جواب دینے آپ کو کسی دو سوال ہوگا مختصر جواب دیتے خواجی اور آزاد کی گرداروں کو مازنہ کریں بلوند سنگھ کے افثانے لمحے کا مرکزی خواہر لگیں کو دیکھ کس کانفرنس کی روداد ہے اس کے ذریعے کشٹر نے کیا بتایا رام نال نے کس ملک کا سفر کیا اور کیوں اس کے بعد ہے یہ شیر اختباس میں سے درسی شیری اختباس ساتھ میں سے کسی ایک پغور سے پڑھے اور جواب آتے ہیں جب لگے ذاتم تو خاتل کو دیوا دی جائے یہی رسم تو یہ رسم یہ پڑھنے ہیں پورے اس کے بعد کس سنف سے تعلق رکھتے ہیں اس شاعر کا نام کیا یعنی یہ غزلِ نظمِ کیا ہے پہلے شیر کے ردیف اور قافیہ کیا ہے ردیف اور قافیہ پتا لینا دیکھئے قافیہ جو ہوتا وہ پہلے آتا ہے جیسے دعا اور اٹھا یہ کیا ہے قافیہ اور ردیف کیا ہے دی جائے دی جائے ٹھیک ہے بعد میں آتا ہے اس پہ لکسے ویڈیو ہے آپ اردو قواعد میں جائے میرے پلی لسٹ میں دیکھ سکتا دوسرے شیر میں دل کا کیا حال بیان کیا گیا ہے تیسرے شیر میں اور یہ ساری لفظ صدا کے کیا بہنی ہے صدا کے مطلب آواز دینے کی ہوتا ہے اس کے بعد جو آگے یہ پورا پمنا ہے یہ یا یہ یا تو یہ کریں یا یہ کریں اس میں بھی وہی چیزیں ہیں دس جیل الفاظ کے معنی بتائیں کتابہ صبح دم کسی ایک پر سو الفاظ میں لکھنا ہے دس جیل میں کسی ایک سوال ناصر قادمی کی اصل گوئی کی خصوصی ہے نظم ارتگا کے شاعر کون ہے دس جیل میں سے دو سوال ہے مختصر جواب وہ دو شاعری میں خود کلامی کی سے کہتے ہیں دبستانی رکھنوں کی دین شہرہ ناصر روح آرزی آدم کا استعمال کرتی کے روشنی میں تعمیر خودی کا مطلب بتائیں ناصر ارتگا یہ سارے جو ہے سوالات ٹھیک ہے اس میں دس جیل میں سے کسی ایک پر لکھنا ہے اس کے بعد جو ہے اس میں اردو زبان کے آغاز سے مطالق کو دو مشروع نظریات بیان کریں خود ویلیم کولیج یہ تحت کے تحت ترجمہ کی گئی داستان ماغو باہر پر ایک نوٹ لکھا ہے دبستان دیلی کی خصوصیات پر روشنی دارے تحریک سرسید کی اردو زبان پر کی آثار ہوگا ترقی وسط تحریک کا مقصد کیا ہے درز جیل میں دو سوالوں کا جواب دینا ہے اقبال کی شاعری خصوصیت بتائیں یا خواجہ حسن نظامی کے انچائے نگاری یا سرسید ہمیں سید اہتشام حسین کے بارے اس کے بعد یہ انسیگیو ہے انسیگیو پہ ٹک لگا رکھیں اس بچے نے اس کو دیکھنا ہے اس طرح کے لاسٹ میں انسیگیو آجائیں امید ہے کہ آپ کو یہ جو موڑکا کوشن پیپر ہے سمجھ میں آگا اگر سمجھ میں آگا اپنیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو اس کا سولف کوشن پیپر بھی میں دالوں گا انشاءاللہ جلدی شکریہ